ناجائز ریاست اسرائیل کی شب جمعہ بیروت کے رہائشی علاقوں پر شدید بمباری کم از کم بائیس افراد کی شہادت کی اطلاع ایک سو بیس کے قریب زخمی ایک کرسچن آبادی کے قریب بھی بم گرائے ہیں اسرائیل کو لگام نہ ڈالی جا سکی لبنان میں سیہونی درندگی جاری فضائی حملوں میں مزید چودہ شہری شہید سیہونی فوج کا دو حزباللہ رہنماؤں کو نشانہ بنانے کا دعویٰ جنوبی لبنان میں حزباللہ کی شدید مضاحمت ایک سیہونی فوجی مارا گیا حزباللہ نے اسرائیل کے زیر قبضہ وادی گولان پر چالیس مزائل داغ دیئے سیہونی فوج کی شام میں حمس اور ہما پر بھی بمباری سنتی علاقوں اور شامی فوجی تنصبات کو نشانہ بنایا گیا یمنی فوج کا بہرے احمر میں ایک اور بڑا حملہ سیہونی تجارتی جہاز پر مزائل اور ڈرون داغ دیئے برطانوی میری ٹائم ایجنسی ایمبرے کے مطابق یمنی فوج نے جہاز کو دو بار یمن کی مدیدہ پورٹ کے قریب نشانہ بنایا غزہ میں سیہونی بمباری سے مزید پیتالیس فلسطینی شہید جوالیہ میں یمن سعید اسپتال پر بمباری سے پندرہ فلسطینی جان سے گئے اسرائیلی فوج نے شمالی غزہ کے جوالیہ میں صحافیوں کے ایک گروپ پر حملہ کر دیا ایک شخص علاق الجزیرہ کے کیمرہ آپریٹر زخمی شہدہ کی مجموعی تعداد بیالیس ہزار دس ہو گئی سیہونی فوج نے مغربی کنارے کے شہر نوبلس میں چار فلسطینیوں کو شہید کر دیا سعودی عرب نے ہر مشکل وقت میں پاکستان کا ساتھ دیا سعودی عرب کے ساتھ تعاون کے موہدے نئی پیش رفت ہے وزیراعظم شہباز شریف کا سعودی سرمایہ کاری وفد کے ہمراہ مفاہمتی عدداشتوں کی تقریب سے خطاب بولے وقت کے ساتھ دونوں ملکوں کی شراقتداری مزید مستحقم ہوگی موہدوں پر عمل درامت کے لیے تمام اقدامات یقینی بنائیں گے سرمایہ کاری میں حائل تمام رکاوٹیں دور کرنے کے لیے پرعظم ہیں حکومت کا معیشت کی بحالی کے لیے ایک اور بڑا اقدام پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان ستائیس مفاہمتی عدداشتوں پر دستخط ٹیکسٹائل تعمیرات، ٹرانسپورٹ، طوانائی پیٹرولیم کے شعبے میں تعاون پر اتفاق دونوں مالک سائبر سیکیورٹی کے حوالے سے تعاون پر بھی متفق مسالہ جات سبزیوں کی برامت، بڑھانے اور ہنرمند افرادی قوت کے حوالے سے مفاہمتی عدداشت پر دستخط ہوئے پاکستان سعودی عرب بزنس فورم کا انعقاد نائب وزیراعظم اس حق دار کا خطاب کہا پاکستان کی معیشت پائیدار ترقی کی راہ پر گامزن ہیں اقتصادی بحالی کے ایجنڈے کے مضبط نتائج برامت ہوں گے معیشت کی بہتری کے لیے ریفارمز لا رہے ہیں مزید کہا سعودی عرب کی ازادی اور خودمختاری کے لیے ہما وقت تیار پاکستان جلد دنیا کی چوبیسویں بڑی مضبوط معیشت بن کر ابرے گا پاکستان میں سرمایہ کاری بڑھانے کے لیے پرعظم پاکستان ہمارے لیے دوسرا گھر ہے ہم دوست نہیں ایک خاندان ہیں ہماری معیشت اور معاشرے ایک دوسرے سے جڑے ہیں سعودی وزیر سرمایہ کاری خالد بن عبدالعزیز الفالح کا خطاب کہا سعودی عرب میں مقیم پاکستانی کمیونٹی کا وہاں کی ترقی میں اہم کردار ہے علاقائی خوشحالی کے حدف کے حصول کے لیے مل کر کام کرنا چاہیے اسلام آباد میں ایس سی او کانفرنس کی تیاری جڑوہ شہروں میں سیکیورٹی سخت کرنے کا فیصلہ بارہ سے سولہ اکتوبر تک شادی ہالز کیفے ریسٹرانڈ اور سنوکر کلب بند کرنے کا حکم پولیس نے نوٹیسز جاری کر دیئے وفاقی وزیر داخلہ کا انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے وفاقی داروحکومت کا دورہ تزہین و عرائش اور صفائی کے انتظامات کا جائزہ آئی پی پیز کی منمانیاں اب نہیں حکومت نے فل سٹوپ لگا دیا پانچ آئی پی پیز سے معاہدہ ختم کرنے کی منظوری وزیراعظم شہباز شریف کہتے ہیں بجلی ساریوین کو سالانہ ساٹھ عرب اور ملکی خزانے کو چار سو گیارہ عرب روپے کی بجت ہوگی پانچ آئی پی پیز مالکان نے ملکی مفاد کو ذاتی مفاد پر ترجی دی مشکلات ختم نہیں ہوئی نہ دودھ اور شہد کی نہریں بہر رہی ہیں پاکستان آگے بڑھ رہا ہے اور ہمیں یہ سفر تیزی کے ساتھ تیہ کرنا ہے وفاقی وزیر طوانائی نے عوام کو بڑی خوشخبری سنا دی اوویس لغاری کہتے ہیں بجلی کی قیمت میں دس روپے فی یونٹ کمی ہونی چاہیے مختلف حکومتی اقدامات سے مرحلہ وار بجلی کی قیمت کم ہوگی حکومت کا فیصلہ تھا بجلی اور طوانائی کی قیمتیں لوگوں کی پہنچ میں آئیں طوانائی سیکٹر میں اصلاحات لا رہے ہیں بجلی سیکٹر کی خرید و فروخت کا ازادانہ ماحول پیدا کر رہے ہیں پاکستان کا پاور سیکٹر ریپورٹ جاری کر دی پاکستان کی جی ڈی پی گروت دو اشاریہ آٹھ فیصد متوقع حکام کا کہنا ہے کہ بجلی پیداوار ترسیل اور تقسیم کے نقائز نے بجلی کی قیمت بڑھا دی مولانا فضل الرحمان اور حکومتی اتحادی جماعتیں آئینی ترمیم پر متفق چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی مسلم لیگ نون کے صدر میاں نواز شریف سے ملاقات مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کا آئینی ترمیم مساویدے پر اتفاق بلاول بھٹو نے مولانا فضل الرحمان کی شرائط اور تجاویز سے بھی آگہ کر دیا خیبر پختون خواہ میں مکمل امن کے لیے بڑوں کی بڑی بیٹھک وزیر اعلی خیبر پختون خواہ کی سربراہی میں گرینڈ جرگا وفاقی وزیر داخلہ گورنر اور تمام سیاسی رہنماؤں کی شرکت صوبے میں جاری معاملے کے حل کے لیے مشاورت بڑے جرگے کی بڑی کہانی جی ٹی وی نیوز پر وزیر اعلی خیبر پختون خواہ نے وفاق سے کالا دم تنظیم کے ساتھ بات کرنے کا اختیار مانگ لیا علی امین گنڈاپور نے کہا مذاکرات کے لیے دوسرے فریق کے ساتھ زمین پر بیٹھنے کو تیار ہوں واضح کیا مزید جو کچھ ہوگا تو مجھ سے پوچھا جائے گا وفاقی وزیر داخلہ محسن نکوی کا کہنا تھا کہ آپ میزبانی کر لیں ہمیں کوئی اعتراض نہیں وزیر اعلی نے یقین دہانی کرائی کہ اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ کالا دم تنظیم ریاست کے خلاف نہ جائے کوشی ہوگی کہ کم سے کم مسئلے کو حل کریں فیصل آباد میں دوستی سے انکار پر ملزم نے طالب علم کی جان لے لی ڈچ کورٹ میں ملزم اسمان کی فائرنگ سے رزوان قتل چھوٹا بھائی دانش زخمی ہو گیا زخمی اور لاش اسپتال منتقل پولس کے ملزم کی گرفتاری کے لیے چھاپے زلہ کمبر شداد کوٹ میں دو کمسن بھائی طلاب میں ڈھوک کر جان بہاق سات سالہ عبدالقیوم اور پانچ سالہ عبدالکریم کھیلتے ہوئے پاؤں فسلنے سے طلاب میں گر گئے تھے ریسکیو ٹیم نے لاش اسپتال منتقل کر دی کراچی میں بن موسم کی برسات شہری حیران و پریشان مٹی کے طوفان کے بعد تیز بارش نے موسم خوشگوار بنا دیا گلستان جہور میں تیز بارش کے ساتھ زالہ باری شہریوں کے چہرے کھل اٹھے تیز ہواوں کے باعث درف بھی جڑ سے اکھڑ گیا سفورہ اسٹیل ٹاؤن ملیر گلشن حدید پورٹ کاسم سمیت دیگر مضافاتی علاقوں میں بادل جم کر بڑسے اور بولرز کی ناکامی کے بعد بیٹرز کی ناکس کارگردگی نے بھی پاکستان کو شکست کے دہانے پر پہنچا دیا ملتان ٹیسٹ میں قومی ٹیم کو یقینی شکست سے بچنے کے لیے مزید 115 رنز جبکہ انگلینڈ کو فتح کے لیے صرف چار وکنے درکار کھیل کے آخری روز پاکستانی ٹیم چھے کھلاڑی آؤٹ 152 رنز سے اپنی دوسری اننگز کا آغاز کرے گی سلمان آغا اکتالیس آمیر جمال 27 رنز بنا کر کریز پر موجود انگلینڈ نے پہلی اننگ میں سات وکنوں کے نقصان پر 823 رنز بنائے تھے